بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے ساتھ ساتھ ذہنی سکون بھی ہے میری یہ بات سننی تھی کہ انہوں نے جواب میں مجھے کہا یہ کرم اس لیے ہوا کہ تو نے اللہ کے بندوں کو ٹھونگے مارنا چھوڑ دی میں نے جب اس بات کی وضاحت چاہی تو بابا جنہیں کہا اشفاق احمد میری اممہ نے ایک اصیر ککڑ پار رکھا تھا اممہ کو اس مرگے سے خصوصی محبت تھی اممہ اپنی مٹھی بھرکے مرگے کے چونچ کے این نیچے رکھ دیا کرتی تھی اور مرگ چونچ اکاتا اور جھٹ پڑ دو منٹ میں پیٹ بھرکے مستیوں میں لگ جاتا میں روز یہ ماجہ دیکھا کرتا اور سوچتا کہ یہ مرگا کتنا خوش نصیب ہے کتنے آرام سے بینہ محنت کیے اس کو اممہ دانے ڈال دیتی ہے ایک روز میں سہن میں بیٹھا پڑ رہا تھا حسب معمول اممہ آئی اور دانوں کی بھوک بارکار مرگے کو رزق دے دیا اممہ نے جیسے ہی مٹھی آگے کی مرگے نے اممہ کی ہاتھ پر ٹھونگ مار دی اممہ نے تکلیف سے ہاتھ کو جھٹکا دانے پورے سین میں بکھر گئے اممہ ہاتھ سہلاتی اندر چلی گئی اور مرگا جو ایک جگہ کھڑا ہو کر آرام سے پیٹ بڑھا کرتا تھا اب وہ پورے سین میں باگتا پھر رہا تھا کبھی دائن جاتا کبھی بائیں کبھی شمال کبھی جنوب سارا دن مرگا باگ باگ کے دانے جھکتا رہا تھک بھی گیا اور اس کا پیٹ بھی نہیں برا بابا دین محمد نے کچھ توقف کے بعد پوچھا بتاؤ مرگے کے ساتھ ایسا کیوں ہوا میں نے فٹ سے جواب دیا نہ مرگا اممہ کے ہاتھ پر ٹھونگ مارتا نہ زلیل ہوتا بابا جی بولے بلکل ٹھیک یاد رکھنا اگر اللہ کے بندوں کو حسد گمان تکبر جسس گیبت اور احساس برطری کی ٹھونگیں مارو گے تو اللہ تمہارا رزق مشکل کر دے گا اور اس اسیر ککڑ کی طرح مارے مارے پھیرو گے تو نے اللہ کے بندوں کو ٹھونگیں مارنا چھوڑی رب نے تیرا رزق آسان کر دیا بابا عجیب سی طرنگ میں بولے پیسہ عزت شہرت عصودگی حاصل کرنے اور دکھو سے نجات کا آسان راستہ سن لے اللہ کے بندوں سے محبت کرنے والا ان کی تعریف کرنے والا ان سے مسکرا کے بات کرنے والا اور دوسروں کو معاف کرنے والا کبھی مفرس نہیں رہتا عزمار کر دیکھ لو اب بندوں کی محبت کے ساتھ شکر کے آسو بھی اپنی منظر میں شامل کر لو وہ عمر ہو جاؤ گے یہ کہہ کر بابا دین محمد تیزی سے مین گیٹ سے باہر نکل گئے اور میں سر جکائے زار اکتار رو رہا تھا اور دل کی دل میں رب العزت کا شکر ادا کر رہا تھا کہ بابا دین محمد نے مجھے کمجابی کا راز بتا دیا اللہ ہمیں آسانی عطا فرمائے اور آسانی تقسیم کرنے کا شر بخشے آمین